لیس نے یہجہ بن سعید سے بیان کیا اور انہوں نے انصر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر بہرین میں انہیں قطعتِ ارازی بطورِ جاگیر دینے چاہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے تو ہمارے بھائی قریش مہاجرین کو بھی اسی طرح کے قطعت کی سند لکھ دیجئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی زمین ہی نہ تھی اس لیے آپ نے ان سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر مقدم کیا جائے گا تو اس وقت تم مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا صحیح بخاری حدیث نمر 2377